موسلمان بنائیے اور بہترین قرآن پہنے والا بنائیے تاکہ وہ دنیا میں بھی تیرے گھر کو روشن کرے اور قبر میں بھی جائے اور قبر بھی روشن ہو رہا آخر بھی روشن اب میں قرآن مقدس آیت کا اللہ حصہ فرمایا وَنَسَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ وَحُدَعُ وَرَحْمَتَوْا وَبُشْلَعَ الْمُسْلِمِ قرآن میں ہم نے ایسے اصول اور ایسے ساتھے نامی کیے ہیں جو مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے وہ ذابطہ وصول اور مسلمانوں کے لیے رحمت کے دروازے درہو سے دنیا ہوئی ہے قرآن کی آیتیں مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہیں مسلمانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولاتی ہیں اور مسلمانوں کو جنت کی خوش خبری سناتی ہیں جنت کی مسلمانوں کو جنت کی خوش خبری سناتے ہیں تو جنت کی خوش خبری چاہیئے دنیا میں رحمت کے دروازے دھلے چاہیے اور ہدایت کے راستے اوپین چاہیے تو قرآن کے قریبہ کس کے قریب آؤ قرآن کے قریبہ یہی وہ خزان قرآن میں چھپی تھے جس کے لیے صحابہ نے اپنی جان دے کر قرآن کو آپ کے پر تک مچھایا صحابیات اللہ کے رسول کی بارکہ میں جان کریں اتنا کریں کتنے آپ توبہ کرے اللہ ہمیں بیٹھ کرے تاکہ میں اسے پالوں اور آپ کے دین کی تبلیغ اور قرآن کے آیتوں کی تبلیغ میں میرے بیٹھے جہاد پرے جان دے گئے مدر قرآن کو دنیا کیا کری گوشہ تک پہنچا صحابیات نے اس جذبے سے بختوں کی پردنش کیا ہے ہمارے پچھے کی جذبان سے پرشفہ رہے ہیں کتنا ان کو مبائل مجھے کتنی دیر تک آپ نے مبائل کریں اس لیے کہ ہم خود اسی میں مطلع اور ملوگی سو دے جائیں اگر ہم کتابوں کے طرح اگر ہم دنیا کے ان جھمینوں سے بچا کر عبادت کے طرف توجہ دلائے ہوتے تو وہ وہی سکھتے جو ہم سے ہوتے ہیں وہی سکھتے جو ہم سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد صاحب آکے چل کر کیا ایسا معاشرہ اور ایسا معاہول کیلئے کر رہے ہیں کہ پھر گناہ پر گناہ ہی ہوتے جائے ہیں ہم نے مصور کا لحاظ نہیں کیا تعظیم میں نہیں لحاظ کیا اب شادی میں بھی منمانہ ہو رہا شادی میں منمانہ ساتھ براب دو سو جہیز چار لاکھ ارز کرنا چاہتا ہوں کتنی خرابی اپڑتی جلی جا رہی ہیں ذرا اس طرف ناظر کر ذہن کوئی رکھیں قرآن نے کیا کہا سیدھا راستہ بھی دکھا بھی قرآن کیا جائے ہیں رحمت کے دروازے میں کھولتی ہے اور جنت کی بوشہ رسلہ بولے خالدہ اسمال چشتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنتی ہے کی ہے غریب نواز سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے جنتی ہے کی نہیں ہندوستان میں تو گھر نہیں کائمتا یہ تو ایران سے کل کر آئے چلے کیوں اس لئے کہ قرآن کے راہ پر چلے ہیں اور قرآن کے ذریعے رحمت کے دروازے کھولے ہیں اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دوسری حدیث جو میں نتلابت کی درہا توجہ دل قام پیشن ہے اہلِ اسٹیس سے بھی عادت کے ساتھ بدا اہلِ اسٹیس سے بھی دعا کے لئے درہا سنیں سریعیس وقت نبی کریم نے ایسے بنا سے آپ نے سامنے پیشن کی ہے اب یہ ابن معدی شریف کی حدیث ہے یہ پرانہ اس میں اتنے خزانے اتنے بھرائیہ ہیں اتنے کمالہ اتنے خوبیاں ہیں قرآن میں تو پندرہ میں پارے سورہ بنی اسرائی یہ آیت نمبر جاسی لئے اور ہم نے قرآن میں ایسی آیت کے نازل کی ہے جو مومینوں کے لئے شفا بھی ہے مومینوں کے لئے شفا بھی ہے اس قامتہ بھی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں صرف دم کر کے ہونے سا بھاکنی سے پانی نہ بھی ہے بلکہ ہم اس قرآن کے راہ پر چلے بھی ہیں جب قرآن کے راہ پر چلیں گے جب ہمارے قدم قرآن کے راہ پر ہوں گے جو قرآن میں بتائے ہیں تب پھر وہ قرآن کے آئے کے ہمارے لئے یقینا شفا بھائیں گے دل گناہوں کے دعاق سے شفا بھائے گا سہن دنیا کے قدراتوں سے شفا بھائے گا اور پھر پورا جسم جسمانی امراض سے بھی شفا بھائے گا اب ذرا سنیں اگر ہم قرآن کی طرف کا وجہ نہیں کرتے اپنے بچوں کو قرآنے میں قرآن کے قرآن کے سکھانے میں حال کا ہو گیا نام کے ستر سال کے ہو گئے نماز کے فرائج پوچھئے قرآن کے فرائج پوچھئے نہیں بتا قرآن کے طریقے پوچھئے نہیں بتا چالیس سال کے پچاس سال کے تیس سال کے اب ہمارا بیٹا کیا ہاں ہوا بس کسی طرح اٹھا جمعہ کے دن پورتا پیجامہ پہنا مستی چلا گیا اسے نہیں بتا اب مردیدہ یہاں کے پورا صاحب نیمور کی بچوں کو چھکے کوئی جس کی نہیں ہو رہی تو نماز چھوڑنے کے بخانے دونے بتا یہ پنجوکہ نماز پڑھانا کتنا مشکل ہو گیا ہو گیا کی نہیں ہو گیا کیوں ایسا ہو گیا کیوں ایسا ہو گیا جو مسلمان نماز کے لیے گردن کٹا کر دوسروں تک نماز کا بینا پہنچانے کے لیے کراتے تھے وہ مسلمان اور اس کے بچے گردن چھکانے کے لیے کتراتے ہیں ایسا کیوں پہنچ گئے کہاں کیوں پہنچے ایسے حال میں اس لیے کہ اسلام کی اہمیت جنا سنجی دیسی میں اسلام کی اہمیت قرآن کی آیتوں کی اہمیت عبادتوں کی اہمیت ہمارے نظر میں اگر کچھ درجے پر ہوتی جہاں صحابہ کی نظر چی تو ہم نماز سے ہمارے بچے کتراتے نہیں بلکہ پنیوکتہ نماز کے لیوہ جیسے اولیاء کرام چمس بھی پڑھتے اسلام بھی پڑھتے اوالی اور بابی بھی پڑھتے تحجیب بھی پڑھتے تھے کم سے کم ہمارے بچے پنیوکتہ نماز کو پہل کرتے تھے سنیں جن کے ہاتھ ہندوستان کی بادشاہ ان میں سے ایک کا نام سمسدین آلتا سمسدین لائر ملکہ ہندوستان کے بادشاہ پنگلہ دیس اور جناب ایرہ ہمارے قریبی ملک یہ افغانستان تحجیب ہندوستان میں سمسدین اتنے بڑے ملکے بادشاہ کا نام شمسدین آلتا جب حضرت خودتن داختہ کامی کا وصال ہوا تو وہ نے جہاں بہت سارے شرائط رکھے تھے اپنے نمازے جنازے کے امامت کے لیے وہی ایک شر رکھتا تھا جس کے حاصل کی سنت فضاء نہیں کیا جس کے حاصل کی سنت فضاء نہیں لوگ آگئے بڑے بڑے لوگ حاضر ہیں جنازے میں کامی کا جنازہ ہے جنابے والا انہوں نے کہا میرے مشرے گرام میں نے جہاں اور شرکتیں رکھی وہاں ایک شرک یہ بھی ہے جس کی حاصل کی سنت فضاء نہ ہوئے ہو تمہیں لائے پورے مجھ میں پسلنا کا تاریخ ہے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے نمازے جنازہ کو تب سمسدین آلتا مجھے کہا تھا آج میرا راز کل گیا اور خود ہی آگے بہت مسل رہے محمد پر یا مجھے کوئی اتنے بڑے ملک میں چلانے والے باہت شاہ کی حاصل کی سنت فضاء نہیں ہو رہی ہے جب ایسے لوگ ایسے لوگ اس ملک میں موجود تھے تو ہم محکوم نہیں تھے ہم درتے نہیں تھے ہم تاپتے نہیں تھے خوف و حراث مسلت نہیں تھا بلکہ عصد کے ساتھ حکومت کی پرشی پر تھے علمات قرآن سے قریب لائیے صرف چالیس و پچاس پچوکنی ودرسہ نہیں کھولتا ہر مسلمان کے پچوکنی ودرسہ کھولا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے کلاسے سے صرف کرنا ورنہ سنئے اب حدیث سنئے تقیل پر ہاتھ رکھتا نبی کریم نے فرمایا یہ بابون سکر میں اللہ حضر کے امام ابن مالی رحمت اللہ نے فرمایے درہا سنئے اسلام سے جو ہمارا آپ کا رشتہ ہو گیا اس کے طرح سامنے رکھئے اور دھر آگے کیا ہوگا اس کا امیج کی تھی انداز آتا ہے کہ یہ حدیث نہیں نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام اس طرح لوگوں کے لئے قرآنہ ہو جائے گا جیسے کہ کپڑے کے دیزائن قرآنہ ہو جائے گا پاتن کی چادریں دیکھی ہیں دھلتے دھلتے اس کے دیزائن میری لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے عمل کے توفیق سنو نبی فرماتے ہیں یہ قصہ نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ روایت میں امام کا قول نہیں رسول اللہ کا فرماتے ہیں ید رسول اسلام وطمہ ید رسول وشیس اسلام ایسا لوگوں کے ذہن سے ہلکہ ہو جائے گا مٹنے لگے گا جیسے کہ پرانی چادروں سے اس کے دیزائن مٹنے لگتے ہیں سنیے در آجے سنیے فرماتے یہاں تکنے لگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہو رہے گا کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے قربانیاں کیا ہے صدقہ کیا ہے آگے سنیں دن پر حق رکھتا ہے قرآن سے مفلق کرنے والے ایسے یہ خوف کا مسئلہ کھولی سوار ہو گئے ایسے ہی کسی ظالم کے آواز اتنی بھوری تیز ہو گئی ہے ایسے ہی میں کہیں سے تم کمزور کھولی ہو گئے تیری یہ دو پرانی فرمیہ ولاتا ہے ولاتا سن وانتومن آلا اللہ انتومن مولینی ایسے کمزور تجھے سوش پرنے تجھے دو رکھتے تمہیں سب سے اچھے مرتبے پر ہو گئے میرے مل میں دولت میں ایمان تم سے اچھا پانک یا آپ دکھائے گا پانک یا آپ لیکن دولت کے ایمان ایمان نام ہے اللہ سے رشتہ رسول اللہ سے رشتہ رشتہ ساراً رشتہ سارا بھلی کپے سے رشتہ سارا حلر صون چانتی سے رشتہ سارا پرسی سے رشتہ سارا امار افدود ساڑک ملوک سے مردانے والے باقی رہنے والے آلہ رسالہ سے رشتہ سنونا دیو کریے فرمائیہ اور آئیے سنگیے فلا طب Directory صورتر اللہ قتائب اللہ حسّا و جلہ اور ایک ہی راہ اللہ اکنی جنبی فرمائے گا زمین میں قرآن کے ایک آیت بھی اللہ باقی دی گئی قرآن سے بطولت کرنے والے ہیں چینے میں دل ہے کے پتھر ہے تاگلہ والوں کے نام پرانسو بہانے والے ہیں پدر و خنین اور خندق میں شہید ہونے والے کو یاد کر کے جدیل کو گم لگا کرنے والے ہیں پہلے سوچ کے بندر والوں نے اپنی جان کے دوای کی تھی پہلے سوچ جہد والوں نے اپنی جانے کے قربان کی تھی پہلے سوچ کرنا والوں نے اپنے بیٹھ کے تفایت تو سم میدانے کربلا میں تو جواب ہوگا قرآن کی عظمت کی وفاظت کے لیے قرآن میں نے قرآن کی قمالات کو باقی رکھنے کے لیے تو بول ہماری اور تیری عوضہ ایک دو گھنٹہ قرآن سمجھنے سیکھنے میں نہیں بھی تو ان کے ذہن سے قرآن کے تعلیمات مٹینے کی باقی رہیں گا جانے قرآن مٹینے کی باقی رہیں گا مٹینے کی باقی رہیں گا یہی کو نبی نے کہا تھا ایک راق میں پورا قرآن سمجھنے کی باقی رہیں گا جب تو یہ قرآن کی ضرورت نہیں تو یہ ناچ گانا پسند ہے قرآن کے عبید رہے گا اس لئے کہا کہ چاہیسوان پڑھتا ہے تو جنت کے زمن اس لئے باقی رہے گا قرآن کے لیے اس لئے ترد کے ساتھ جاہتا قرآن سے کیجئے بیٹھیں پرگرام کیجئے لیکن اللہ میں نظم صاحب کی سرپرستی مفتی صاحب کی سرپرستی اور اپنے ایک پرچے اور بچی کو تجویر کے ساتھ قرآن پڑھانے کا قرآن سے شکر لیں گے انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہی قیامت کے مندر فرماتے ہیں حصول کریم وَتُبْتَ وَتَبْتَ تَوَائِسُ مِن النَّاس الشیخ القبیر والعجوز یَقُولُونَ عَدْرَتْنَ آبَاءَنَ عَلَى هَذِهِ الْقَلِمَ لَا إِلَهَا فَنَحْنُو نَقُولُوا کچھ بوڑے مرد اور کچھ بوڑی عورتے کچھ بوڑے مرد اور کچھ بوڑی عورتوں کا کچھ ایسا ٹولا اور چمار باقی رہے گے جو لوگ یہ کہیں گے نَحْنُو عَدْرَتْنَ آبَاءَ اَنَعَلَى هَذِهِ الْقَلِمَ ہم لوگ اپنے باپ دادا کو یہ بولی لا اے لا اے لا کی تحرس نہ کریں فَنَحْنُو نَقُولُوا تو ہم لوگ جوسی کو دھوڑا دیں گے کون ہمارا بیٹا بیٹی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بیٹے بیٹی ہے یہ کر رہے ہیں کہ نکاح پڑھا رہے ہیں نکاح پڑھا رہے ہیں تو کلمہ ہچیں گھرانا پڑھا جاتا ہے ہمیں سچا رہے ہیں دو سو پڑھا ہاتھ لے کر گئے اور بیٹے کو کلمہ بھی نہیں سکھا سکے اس غریب بیٹی کے اندر کمی چار دن پر لگین کھانے گا اتنا غصہ یا مرد جی بھرش کریں کہ اتنا بھیتارے گھر ایک کمرانی بیٹی کے باپ کو ہمارے بغل میں گھر بھی چاہتا ہے اور دو سو پڑھا نکاح پڑھا میں نے کہا آپ سے پڑھانے تعلق آپ جائے لیکن آپ کو حیاء کرنا چاہیئے کہ یہ تن ہے اوپر سے ہوتر سے پڑھا ہونی چاہیئے تلوہ تہانے کی بیٹے کو توفیر میں ہوتر سے شاہیئے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ در اکھلہ کرتا ہوں دل میں جنگلے اُتر میں دیجئے میں تہانی نہیں در دے دل آپ کے سمت میں نظر کرنایا ہوں کس سامنے ہوں واقعی ہاتھ آکے جنگلہ ملت کرنایا ہوں ورنہ وہ کربلا میں شہید ہونے والے کارہ سال کے علیہ پر وہ باعث سالہ کاسی وہ چھے مہینہ مہینہ پر جب پیامہ کے دن کے آگ کربان پکڑے گا اور تم سے پوچھے گا بول تجھے کس نے پہ ہوش کیا تھا پوراں پر چلنے سے تجھے کس نے غافل کیا تھا کس نے غافل کیا تھا پوراں پڑنے سے تو جنگل کر جنگل تخواب دے جاؤ جنگل تخواب جب تجھے کربان پکڑے گی کربلا والے کہ پورے خاندان کی شروع نہیں اسے پوراں کی تعلق اور دین کی حفاظت کے لئے کیا تھا اور تُو دین پر چلنے نہیں سکا اور دین پر تُو چلتا تو یہ آٹھ سو سال حکومت کرنے کے بعد ہمدوستان تیرے ہاتھ سے کبھی ہاتھ لابا بھولتے ہیں بے شک پورے ملک کو پورستہ بلا کے شکل بے شک بے شک اس لئے کہ ہم اس خاندان کے پر میرا شدرہ اس قبیلے سے ملتا ہے کہ جب اسماعیل دشتی ہندنہ کے آسانے پر چاہے داری والا ہے چاہے چننی والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس رسول نے پیغام دیا تھا کیا پیغام دیا تھا انسان ہو جاہے جانور سب کے سب اللہ کا کنبا کیا ہے اللہ کے فیملی منبر سے یہ سکتے ہیں آگے فرماتے ہیں آپ اللہ کے مطلوب میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کے مطلوب کے ساتھ بھلائی رہے ہیں اللہ کے مطلوب کے ساتھ تو سرکار اس رائع جس میں رحمت اللہ علیہ کا آستانہ پر سبحان پھیلا کر بھلا اس لئے افتادے ہیں کہ وہ سب کا بھلا کرنے والے ہیں گلی سب کا تو ہم کسی ایک دن ہی سب کا بھلا کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سب کا بھلا کر رہے تھے عزیزوں اب میں اجازت چاہتا ہوں ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ان سے بھی سننا رہے ہیں اقتضا ہے آپ سے درد کے ساتھ یہ جو نبی کریم نے اشارت کھلایا کہ ایسا سلام آئے گا کہ اسلام لوگوں کے ذہن سے ایسا پورا نہیں ہو جائے گا اس کے نشانات ایسے ہی مدھیوں پڑ جائیں گے ہلکے ہو جائیں گے جیسے کہ پورا نکچادوں سے اس کے دیزائن آئے کے دلاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نبی کریم کا یہ فرمان آپ کے دل تک پہنچ گیا ہے تو کل سے آپ کی زندگی میں جلسہ نہ لیکا نام نہیں ہے جلسہ یہ کہنے کے لئے نہیں ہے کہ دیکھیں کون کیسا پڑتا ہے کون کیسا بولتا ہے جلسہ اس لئے ہے کہ کیا بولا گیا اور اتنا ہم نے اس پر عمل کیا ہے اتنا ہم نے اس پر عمل کیا ہے اس لئے مدرسوں کو آباد بانویں مدرسوں کو سجائیں گے علماء کی سرپرستی حاصل کیجئے اور علماء سے قریب آگر اس لئے مت قریب آگئے کہ جناب یہ دعا کریں گے تمہارے یہاں یہ جو حیراب برس میں لگیں گے یہ تو یقین ہے کہ دعا کریں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ آپ کے لئے میں کی دروازے کھو دیں جتنی دیر تک ویٹھے رہیں گے ضرور قرآن کی آیتیں یہ حمیث میں لیں گے تو یہ ایسا ہی جیسے کسی ایتر والے کے دکان کے پاس دائیے اگر گزر دائیے گا خشبو ضرور اتنی دیر تک ملے گی جتنی دکان کے سامنے رہے گا اور اگر وہاں ٹھہر دائیے گا تو جب تک ایتر والے کے دکان پر رہیے گا بغیر پیسے کی خشبو آپ کو خضور سے بولیے ملتی دیر اور اگر میں ایک آشی چیزی خرید لیتی ہے تو جہاں دہا جائیے گا وہاں وہاں خشبو مہک دیر خشبو تو علماء سے قریب رہیے خشبو ہمارے گھروں سے ان کی خشبو اس لئے حلقی ہو گئی انشاء رشتہ میرا علقہ ہو گیا ان سے رشتہ میرا کمزور ہو گیا رشتہ مضبوط کیجئے اس لئے آلہ حضرت نے کہا تھا لہد میں عشقوں کے شہدہ دا لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی لے کے چلے ہمینے یا رسول اللہ میرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکی جو یہ سراغ لے کے چلے سب تک لسانی خطا سے توبہ استفراللہ 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 ربی میں بسم اللہ تقویلے وما علم البلاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ